تو آج ہم سیکھیں گے مایکروسوفٹ ایکسیم پل ریزلٹ کمپائل شیٹ کیسے بناتے ہیں جس میں مختلف سٹوڈنٹ کا ریزلٹ وغیرہ ہے کس طرح سے کمپائل کر سکتے ہیں اس شیٹ کی ڈیزائننگ کرنا آج ہم سیکھیں گے تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے وہ لے آئی نیسے ہونا ٹیبلٹ شروع کرو تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ مایکروسوفٹ ایکسیل کو لوڈ کر لیں گے اور یہاں سے ہم اپنی فائل کو جا کے سیف کر لیں گے مور اپشنز میں چلے جائیں گے براوس کر لیں گے اور اپنی فائل کو اپنے فولڈر میں جس کا نام ہم نے رکھا ہے جتن اور اس فولڈر میں جا کے سیف کر دیں گے تو جیسے ہم اس فائل کو اس فولڈر میں سیف کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ڈیزائننگ کا کام شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے پر ایک پوری کمپلیٹ ریزلٹ کمپائل شیٹ کو کتنے آسانی کے ساتھ ڈیزائن بھی کر لیں گے اور اس کو سٹائل بھی دے دیں گے تو یہاں پہ کلک کر کے ایکسل فائل میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ڈیزلٹ کمپائل شیٹ یہ ہم نے اپنی فائل کا نام سیف کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کے کولمز یعنی کے فیلڈ کو ڈیسائی ڈیفائن کرنا ہے تو سب سے پہلی والی فیلڈ جو ہماری ہو گئی وہ ہم نے فیلڈ لے لی یہاں پر فل نیم کی فادرز نیم کی اور اس کے بعد ہم نے سبجیٹ کے نام لینا شروع کیے اچھا اس میں ایک فیلڈ مسئی ہے سیٹ نمبر تو ہم یہاں پہ ڈائریکلی اس کو ڈال دیتے ہیں سیٹ نمبر پر اس کے بعد ہم نے سبجیٹ لکھنا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کلاس کی آپ یہ ریزلٹ کمپائل شیٹ بنا رہے ہیں فائیف کلاس کے سبجیٹ اور ہوں گے ایٹ کلاس کے اور ہوں گے میٹرک کے الگ ہوں گے انٹر کے الگ ہوں گے ڈیپلومہ کر رہے ہیں آئیٹی کے سبجیٹ سے الگ ہیں سی ایٹی کر رہے ہیں اس کے سبجیٹ سے الگ ہیں بی ایس ایٹی کر رہے ہیں ان کے سبجیٹ سے الگ ہیں سمیسٹر سسٹم تو اب یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کس کلاس کی ریزلٹ شیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کے سبجیٹ کے نام لکھنا ہے ہم اس میں ایسا کرتے ہیں کمپیوٹر کے سبجیٹ سے لکھ دیتے ہیں جو آپ لوگ پڑھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پہل ایک سبجیٹ ٹائپیں پھر ہم نے لے لیا یہاں پہ وینڈوز پھر ہم نے یہاں پہ لے لیا ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ایکسز پاور شاپ ایلسٹریٹر ٹھیک ہے اور پھر ہم نے لے لیا اس میں ہم نے ھتی ایمیل سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے سبجیٹ اس کے اندر ایڈ کر دیئے چینوہ یہ بھی ڈال دیا اب جتنے بھی سبجیٹ ہے جن کا تیسٹ کنڈکٹ ہوا اس کے بعد سوڈن نے وہ تیسٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے سی پلس پلس بلک دیتے ہیں سی پلس پلس ٹھیک ہے تو پھر ان کے ہوں گے مارکس اپٹین پھر ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ جائے گی پرسنٹیج اور یہاں پہ لکھا جائے گا اس کا کریٹ کنٹرول ایس کر کے سیف کر دیا یہ ہم نے اپنے میکزیمم سبجیٹس کے فیلڈز ڈیفائن کر دی اور یہاں پہ اس طرح سے لکھ دیا لکھنے کے بعد یہاں پہ کلک کر کے سیلیٹ کریں گے یہاں سے آکے یہاں پہ کلک کریں گے مرزن سینٹر پہ کلک کریں گے سیل سٹائلز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے سیل سٹائلز پہ کلک کریں گے مرزن سینٹر سیل سٹائلز پہ کلک کریں گے اور یہاں سے سٹائل اپلائی کریں گے اس کو ٹائٹل ٹائٹل کرنے کے بعد ہم اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ سی ٹوئنٹی کا ٹائٹل ایک اپلائی کر دیتے ہیں ہم اس کو ایک ٹوینٹی سائز کا ایک ٹائٹل پلائے کردے تھے یاد رہے کہ دیکھیں اس کو مرج آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جتنے column select کریں گے اتنے ہی columns کے اوپر merge کرنا ہے ورنہ یہ center نہیں ہو پائے گا اور یہ والی command جس کو نوٹ کردے جس کا اس کے بعد سب کو آپ نے اس طرح سے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد format میں جا کے نہیں بلکہ سیل سٹائل میں جا کے heading one میں ان کو convert کر دینا ہے heading 2 بھی لے سکتے ہیں جیسے چاہیں center کر دیں گے ان کو left right سے center ہو گیا top اور bottom سے center کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ words بڑھے ہیں تو ان کو ہم کریں گے wrap text یہاں پہ کلک کریں گے ہم اس کو wrap text پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے اوپر نیچے الفاظ adjust ہو جائے اب تھوڑا سا ہم ان کے columns کو set کریں گے seat number کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں data seat number کے according آئے گا full name کو double size کا کر لیتے ہیں father's name کو بھی double size کا کر لیتے ہیں باقی subject کے نام کو ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو subject کے نام اس طریق سے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اس پہ display کرانے کے لیے ڈیو 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 کو سیٹ کریں گے سب کو سیلیٹ کر کے یہاں سے ہم اس پر اپلائے کریں گے بارڈرز تو یہاں چلے جاتے ہیں آل بارڈرز اپلائے کریں گے اور ٹھیک باکس بارڈر لگائیں گے اس کے اوپر اور یہاں سے جا کے کچھ اصلاح سے آجسمنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے کلک کر کے ایسے ہمیں نظر آئے گا اب اس کے بعد کیا کریں گے سارا سٹ کرنے کے بعد سیف کریں گے فائل میں جا کے اس کو ٹھیک ہے اب اس کے درے ایک ریکارڈ ڈال کے دیکھیں گے سپوز ون ٹو ون پور فری ساجد علی عبدو کا نام کے آن محمد اور ان کو ہم کچھ سکور دے دیتے ہیں اب ڈیپینڈ کرنا ہے کہ سبجٹ کے ٹوٹل ماس کتنے ہیں اسی میں سے آپ نے سبجٹ کے ماس دینے ہیں پچاس ہے تو پچاس میں سے دینے سو ہیں تو سو میں سے پاس کرنا ہے دینے کے بعد یہ والا خالی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے حصے پر کام کرنا ہے اتنے حصے کو اس طریقے سے سلٹ کر لینا ہے اور سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایسے رکھیں اس کو کرنا ہے آل بارڈرز کنٹرول کے ساتھ سکرولر ماوس کا آگے چلائیں گے اور ویسے زوم آؤٹ کرے گا اور یہی چیز زوم آؤٹ آپ یہاں سے اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے تھوڑا سا ایک ٹاپک کے اور ڈسکس کرتے ہیں شیٹ زیادہ چوڑی ہو گئی ہے چوڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سبجٹ زیادہ ہیں تو اس کا جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی اس کو کم کیسے کریں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ڈالا جائے گا نا وہ دو ڈیجٹ کا ہوگا دو ڈیجٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا معنی 67 ہوگا 99 ہوگا 33 ہوگا تو ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے رو ٹیکنیک کیا ہے کہ ہم تمام سبجٹ کو ایسے سیلٹ کریں گے اور یہاں پر ہمیں اورینٹیشن کا اوکشن ملے گا ٹھیک ہے اورینٹیشن پہ جائیں گے یہاں ہم اس کی اورینٹیشن کو اب کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایسے کر کے اپنے اس کی رو کی ہائٹ کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے اس سے کیا ہوا کہ یہ اوپر کی طرف چلے گا ہم اورینٹیشن اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اورینٹیشن کو ہم اس طریقے سے ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے کیس میں یہ اس سے خیتر لگ رہا ہے اس کے بعد کلک کر کے یہاں پہ کریں گے اور یہاں سے جا کے فارمیٹ پہ کلک کریں گے اور کہاں کلک کریں گے یہ اوپشن کیوں یوز کر رہے ہیں دیکھیں ایک ایک کولم کو میں ایسے کر کے چھوٹا کروں گا قائم لگے گا سب کو کلکٹیوی سیلٹ کیا کور میٹ کے ٹیپ میں گئے اور کیا کر دیا اس کو اور اس کی ویڈ کو ڈیفائیڈ کر دیا اور پوائنٹس پر کتنا فرق آ گیا دیکھ رہے ہیں صحیح ہے یہاں پہ اس طرح سے ہمارا معاملہ دکھایا گیا اچھا یہ ٹوٹل مارکس والا کالم مجھے نہیں چاہیئے پورا کالم کیسے ڈیلیٹ کریں گے کلک کریں گے ڈیلیٹ پہ جائیں گے اور کیا کریں گے صحیح ہے اچھا اب مارکس اپٹینڈ والا بھی مجھے ایسے نہیں چاہیئے بلکہ ان کو بھی ہم تھوڑا سا اورینٹیشن میں جا کے اب کر لیتے ہیں اور پورمٹ میں جا کے کلک کرتے ہیں اس کی چار رکھی ان کی کتنی رکھ لیتے ہیں صحیح ہے ڈیٹا تو اس میں دو دو ڈیجٹ کئی آنا ہے یا تین ڈیجٹ کئی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا سٹائل ہو گیا اور اب یہ ایک پیج پہ بھی آرام سے آ جائے گا اور ہمارے پاس یہاں بھی اسپیس نکل آیا ہے کہ پسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو زیادہ اسپیس دے سکیں ان کو اگر آپ ایسے دکھانا چاہ رہے ہیں ایسے دکھانے ہیں ان کی اورینٹیشن میں جا کے ان کو اس طرح سے دکھانے ہیں یہ بہت برے لگ رہے ہیں تو ان کو سیدھا ہی رہے ہیں کلک ہٹا دیں گے ایسی سیدھے ہزار آ رہے ہیں صحیح لگ رہے ہیں تو اس طرح آپ نے ایک اچھا سا ڈیزائن اس کے پر بنا لیے ہیں اب آپ اس کے اندر ڈیٹا ڈالتے جائیں پانچ چھے سات آٹ نو دس ریکارڈ دیکھیں ان کو ہم کہتے ہیں فیلڈ نیم اور یہ جو ایک سٹوڈنٹ کا ہم نے ڈالا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریکارڈ کیا کہتے ہیں اور اسی کام کو ڈیٹا انٹری کہتے ہیں جیسے میں نے اگلا ریکارڈ لکھا یہاں پہ اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں اسی کام کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا انٹری ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پہ کام ملے وہ ایسی ایک excel کی sheet بنا کے دیں اور آپ سے کہیں گے اس پر ڈیٹا انٹر کرتے جاؤ تو ڈیٹا انٹری کوئی نیا کام نہیں ہوتا کسی بھی بنے بنائے software پر کسی بھی excel کی بنی بنائے sheet پر کسی microsoft access کی database میں ڈیٹا لکھنے کو کسی سے ڈیٹا لکھ کے انٹر کرنے کی عمل کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا انٹری تو اس طرح آپ اپنا ڈیٹا انٹر اس کے اندر کرتے جائیں اور یہ بندہ چلا جائے گا تھوڑا سا coloring effects پہ اگر ہم کام کریں تو جیسے اس پہ اچھا سا color effect دے سکتے ہیں اگر ہم colorful بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ ایک color effect ہم blue color کا لگا دیتے ہیں جو mostly probably use ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہم اس کو strips دے سکتے ہیں click کر کے ڈیٹا انٹری ڈیٹا انٹری انٹری تک میں ڈیٹاہ جاتا ہے اور انسٹ میں جا کے جیسے ہی شیٹ رو کریں گے تو رو اس سیل پوائنٹر کے اوپر ایڈ ہوگی اور اگر رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو رو پہ کہیں بھی کلک کریں گے یہ پوری رو ہے کہیں بھی کلک کریں گے ڈیلیٹ پہ جائیں گے اور کیا کریں گے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کولم پہ کلک کریں گے وہ پورا کولم ڈیلیٹ کرنا ہے تو جہاں بھی اپنا سیل پوائنٹر رکھیں گے اس کے لیفٹ سائٹ پہ کولم ایڈ ہوگا مطلب ان دونوں کے بیچ میں ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں رکھیں گے اس سے بھی پہلے اٹھ کرنا ہے تو یہاں رکھیں گے ڈیلیٹ کرنا ہے تو کہیں بھی کلک کریں گے کولم ایسا ڈیلیٹ ہوگا رو ایسا ڈیلیٹ ہوگی بات سمجھ میں آگئی clear ہوگئی بات چلے یہ ہی پر ہی ہم اپنی کلاس کو ڈ کرتے ہیں